کرنے کے لیے تیار ہے اور کسی کو اس بات کی غلط فہمی نہیں ہونی شاہیے کہ شاید کسی وقت ہمارے جو عرقین ہیں کسی مسلط کا شکار ہو جائیں ہم آج بھی اکثریت میں تھے انشاءاللہ کل بھی اکثریت میں ہوں گے اور جب تک عمران خان صاحب چاہیں گے یہ حکومت چلے گی جب عمران خان صاحب حکم دیں گے تمام عرقین ان کے حکم پر لبیک کہیں گے ادالت کے پاس کیا خیار ہے کہ وہ اسمیل نام اور نی کا پہلے میاں صاحب پہلے میاں صاحب میں بات کروں میاں صاحب بات کر لیں تو پھر اجازت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ جی دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب اسمیلیاں چل رہی ہوں معاملت آگے کی طرف چل رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جس طرح جس طرح فیڈل حکومت کے آگے کی طرف دن جا رہے ہیں ویسے ویسے غریب عوام بری طرح منگائی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے یہ پہلی بار ہی ہوئے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک لیڈر نے اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچا عمران خان نے ہمیشہ اپنی ذات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے غریب عوام کے لیے سوچا ایک مہینے بعد اس ملک کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ تنہائیں بھی دے سکیں یہ صرف اقتدار سے چمٹے میں کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے ورڈ بینک ہو چاہے ایشین ڈیولمنٹ بینک ہو چاہے کوئی ڈونر ایجنسی ہو پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں جو پاکستان کے اندر انویسمنٹ تھی وہ ساری کی ساری باہر چلی گئے پچھلے سات ماہ کے دوران یہ بڑا لارمینگ ہے جو آپ کے سامنے فگر رکھ رہا ہوں پچھلے سات ماہ کی فیڈل حکومت کے دوران ساڑھے چھے لاکھ پاکستانی جو ڈاکٹر تھے انجینئر تھے سائنٹس تھے سکل لیبر والے تھے سارے باہر چلے گئے کوئی پاکستان کے اندر نہیں رہنا چاہتا وجہ کیا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت مسلط رہے گی ہمارا فیوچر کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ یہ وفاقی حکومت صرف اور صرف اقتدار اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اپنے کیسز ختم کر لیں مجھے بتائیں آپ سب جو نوکری پیشہ لوگ ہیں پچھلے سات آٹھ ماہ میں وفاقی حکومت میں کیا ریلیف دیا آپ کو سوائے منگاہی کے علاوہ ہر گھر کے اندر لڑائی جو ہے میاں بیوی کے لڑائی کروا دی انہوں نے آمدنی اتنی ہے اخراجاج پہاڑ جتنے بڑھ گئے ہیں ہر گھر کے اندر لڑائی کروا دی ہے اس نے کوئی بچوں کی فیز نہیں دے سکرا کوئی گھر کا کچن پورا نہیں کر سکرا کوئی مکان کا کرایا نہیں دے سکرا کسی کی جیب میں پٹرول کے موٹسیکل کے لیے پیسے نہیں رہے کوئی دعائی نہیں لے سکرا یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں یہ ایک فورن ایجنڈا ہے میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے یہ فورن ایجنڈا ہے اور فورن ایجنڈا کیا ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ کشکول اس کے ہاتھ میں اور وہ مانگتا پھر نہیں ہے جب پاکستان چھ فیصد شرعہ نمو سے جی ڈی پی کی شرعہ سے ترقی کر رہا تھا تو کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ عمران خان کو اٹھانا ضروری تھا آج پاکستان کی گروت نفی میں چلی گئی منفی میں چلی گئی اور غریب آدمی دو وقت کی روٹی سے آجد آ گیا اگلی بات جو میں بتا کے جا رہا ہوں بجلی کا یونٹ اسی رپے فی یونٹ کرنے جا رہے ہیں یہ آج کی میری بات لکھ لیں یہاں پر لوگ موبتیاں اور دیئے جلائیں گے بجلی کا تو کونسپٹ ہی ختم ہو جائے گا جس کا دو ہزار بجلی کا بل آتا تھا اس کا آٹھ ہزار فیہ بجلی کا بل آیا اور ہم یہ چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچا ہے کہ اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہونی چاہیے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی تب ہی ہوگی جب الیکشن ہوں گے اور جب الیکشن ہوں گے حکومت آئے گی پھر ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی تو ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عوام منڈیٹ دے اور سملیوں میں بیجیں اسی لیے ہم اسملی تحلیل کر رہے تھے اپنے اقتدار کی قربانی ہم اس لیے دے رہے ہیں دونوں اسملی ہیں کے پی کے اور پنجاب لیکن لیکن گورنر نے رات کو گورنر پنجاب نے شب خون مارا ہے ایک شہنشاہ کی طرح جھوٹے آڈر نکال کر غلط آئین کی تشریح غلط کرتے ہوئے اور اس طرح اپنے اختیار کو استعمال کیا جس طرح کبھی صدر مملکت ففٹی اے ٹو بھی استعمال کرتے تھے اسملی کے اندر جو قرارداد منظور کی گئی ہے طریقہ استقاق بھی اور طریقہ مضمت بھی مضمتی قرارداد جو پیش کی گئی ہے اور جو منظور کی گئی ہیں کہ گورنر کو اس اسملی میں بلایا جائے اور بلا کے پوچھا جائے کہ آپ نے غیر آئینی غیر قانونی غیر جمہوری عمل کیا اور آپ نے اس بارہ کروڑ عوام کا استقاق مجروح کیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گورنر کو بلایا جائے اور ساری وفاقی حکومت پچھلے پندرہ دن سے سازش پہ سازش سازش پہ سازش کر کے پنجاب میں بیٹھی ہے کہ یہاں پہ سازش کی جائے پہلے تین مہینے حمزہ نے حکومت کی عدلیہ نے غیر قانونی قرار دیا یہ وزیر علیہ نہیں ہے ہم نے نہیں کہا عونربل کوٹ نے کہا اور اس کا سابقہ وزیر علیہ کے طور پر بھی نام نہیں لکھا جائے گا نہ اس کی تصویر کہیں پر لگے گی لیکن اندر اقدار کی حوص نہیں جا رہی اور اوپر باپ ہے نیچے بیٹا ہے کبھی تایا ہے نیچے بھائی ہے ایک خاندان لیمٹیڈ کمپنی بنا کے پاکستان کو چلایا جاتا ہے خاندان لیمٹیڈ کہ اس خاندان کے اندر رہ کر جو جمہوری کسی کا حق ہے وہ سلب کر لیا جائے اور اپنی خواہشات کے مطابق صوبے کو چلایا جائے ان کا پاکستان میں نہ رہنا سینہ ہے نہ جائدہ دے ہیں نہ اولاد دے ہیں نہ علاج ہے نہ شاپنگ ہے نہ کوئی چیز نہیں ہے ان کا سب کچھ ملک سے باہر ہے اگر اس ملک کے اندر ان کا کچھ ہے تو ایک حکمرانی کا جذبہ ہے کہ ہم یہاں پر آگے حکمرانی کے رئیس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آج پاکستان جن حالات میں ہیں یہ زرداری اور نواز فیملی یہ سارے ان کے جو ہواری یہ پاکستان کے اندر اپنے پیسے لے ہیں نا جو باہر جا کے کہتے ہیں ہمارے ملک میں انویسمنٹ کرے اور کوئی پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے لوگ پوچھتے ہیں تمہاری الادے ملک سے باہر کاروبار کریں اور ہم ملک کے اندر کریں انویسمنٹ آگے یہ کسا ہو سکتا ہے اگر یہ صرف اپنی جائدہ دے جو ان کی بنی ہے پاکستان کے اندر پیسے شفٹ کر لیں تو میں یقین سے کہتا ہوں پاکستانی دلدل سے باہر نکل سکتا ہے لیکن ان کے پیڑ میں قوم کا درد نہیں ہے اولاد کے کیسوں کا اور پیسوں کا درد ہے کہ کیس کس طرح سے ختم کرنے ہیں اور ان کی دولت کس طرح سے بڑھانی ہے یہ ان کے پیڑ میں درد ہے ہم گورن پنجاب کے جو انہوں نے غیر آئینی اقدام کیا اس کی بھرپور مذہمت بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں جو ہم نے طریقہ استقاق آج پیس کیا اس کے حوالے سے ان کو اسمبلی میں بھی بلائیں گے شکریہ ایک سیکنڈ میری بات سن لے دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے اور جس طرح میہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج سے چار پانچ مہینے پہلے جس طرح حمزہ شاہباز کے کیس میں عدالت نے ان کے مو بر تماشا مارا تھا آج ایک دفعہ پھر عدالت نے ان کی عدالت میں ان کی رسوائی ہوئی ہے اور حکومت جو ہے اس کو بحال کر دیا ہے اور گورنر کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالہ دم قرار دے دیا عدالت راہ صاحب یہ بتائیے گا سنویے مزیرا لہ پنجاب نے جو بیانے ہلپی جو جمع کر رہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کو اعتماد میں لیا گیا جی بالکل کوئی فیصلہ جو ہے وہ وہ عمران خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کیا جاتا جی ابھی فیصلہ آیا ہے جو ججمیٹ آجائے ججمیٹ دیکھ لیں انشاءاللہ جی ہم پہلے کورٹ کا فیصلہ تو دیکھ لیں اس کے مطابق ہم اگلا عمل طے کریں گے کورٹ کے فیصلے کو ہم دیکھیں گے کہ کورٹ نے کیا ہمیں ڈریکشن دی ہیں اس کے مطابق اس چیز کو آگے لے کر چلیں گے ہم اپنے موقف جو ہماری پارٹی کا موقف پاکستان طریقہ انصاف کا ہے کہ ہم جلد سے جلد اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں جس کے لیے آج ڈیٹ رکھی گئی تھی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کورٹ نے ہمیں ڈریکشن کیا دی ہیں پھر اس کے مات آئندہ کا لاحہ عمل برایا جائے گا تینکیو جی شکریہ آپ کو بتا ہے مجھے بھی بتا ہے سب کو بتا ہے آج